پی ڈی ایم نے 31 جنوی کی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصطافی ہو جائے نہیں تو یکم فروری کو اجلاس بلائنگ اور اسلامباد کے لیے لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے اس کا تائین کریں گے اس کا آغاز ہو جائے گا یہ آج ان کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد حتمی طور پر ایک فائنل الٹی میٹم کہہ لیں کہ وہ حکومت کے لیے دے دیا گیا اب سوالیاں نشان اس کے اوپر یہ ہے کہ شاید مولانا فضل رحمان کے مطالبے کے اوپر شاید کیا بلکہ 101 فیصد یقین کے ساتھ عمران خان استیفہ نہیں دیں گے لیکن سیاسی تلخی جس جگہ کے اوپر آ چکی ہے اگر لانگ مارچ شروع ہو جائے اور اسلامباد کی سڑکوں کے اوپر دھنگا مشتی ہو رہی ہو اور دمہ دم مسکلندر والا ایک سین اور ڈی چوک کے اندر تو ایسے میں ملک کا نظام یقینا مفلو جو ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس دستیاب چار چھ ہفتے کا ٹائم ہے شاید اس کے اندر ایک بہترین حال یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ جو تعمیری ایک آپس میں انگیجمنٹ ہے اس کا آغاز کریں جو حل طلب مسئلے ہیں اس میں تین چار پاکستان میں بنیادی ایشیوز ہیں الیکشن کا نتیجہ مانتا کوئی نہیں ہے اس کی شفافیت کی اوپر سوالیاں نشان رہتا ہے جو حارت ہے وہ کہتے ہیں میرا الیکشن چھڑا لیا گیا اسی طریقے سے ایک آنٹیبلیٹی میکنیزم وہ سیف و ریمان کا ہو یا موجودہ نیب ہو انتہائی متنازہ ہے شفافیت سے بلکل آرہی ہے اس کو کوئی نہیں مانتا پاکستان کی ایکانوی کیسے چلانی ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹیفیرنس اپروڈیکل سیٹ اپ کے اندر اس کے اوپر ایک بروڈر انڈرسٹیننگ کی ضرورت ہے ان تین چار ایشوز کو سامنے رکھ کر اگر پاکستانی قوم کے رانما کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو جمہوریت کی بقاہ کے لیے اچھا ہے یعنی تو ساروں کا اس میں نقصان ہوگا تقریباً معاملات اسی سمت میں واپس جا رہے ہیں جہاں دوزار چودہ میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اگر ویسی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت جنرل زہیر الاسلام کا نام لے کر جلسے میں نعرے لگے ہیں تو اب کسی اور کا نام لے کر نعرہ لگ جائے گا لیکن پاکستان کا بھلا نہیں ہوگا بھلا ہی اس میں ہے کہ نشود کا حل ہو اور معاملات آگے چلیں مولانا فضل الرحمن نے آج کہا کیا پہلے وہ سن لیں اکتیس دسمبر تک پیڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استیفے اپنے اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اکتیس جنوری تک حکومت مصطافی ہو جائے اگر اکتیس جنوری تک حکومت مصطافی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس یک کم فروری کو اسلام آباد کیلئے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا اس موجودہ جو پیڈی ایم کا 11 میمبرز کا سیٹ اپ 11 پارٹیز کا اس کے اندر دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ایک پاکستان مسلمک نواز اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایم بھی دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی ٹف لائن جو ہے وہ اختیار کی ہے پی ایم ایم تو پہلے سے لے رہی تھی لیکن پیپلز پارٹی تھوڑی سی دعوان ڈول نظر آتی تھی کہیں بیک ڈور ان کا کانٹیکٹ اسٹیبلش تھے گلگل پلتستان کے اوپر امیدیں وہ بزتا تھی لیکن اب دونوں کے لہجے میں ہمیں وہ ایک ہی تیزی اور تندی نظر آئی ہے مریم نواز نے کیا کہا پہلے وہ سن لیں دین سال فیرون کی طرح کہتا رہا میں نارو نہیں دوں گا آج وہ ہی انسان پی ڈی ایم سے اور نواز شریف سے نارو مانگ رہا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائیلوگ کروں گا میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی پارلیمنٹ وہ والی پارلیمنٹ جس کو آئی ایس آئی کا ایک ریٹائیڈ کارنل چلا رہا ہے وہ والی پارلیمنٹ تم کو جانا ہوگا پاکستانی سیاست میں بعض چیزیں قابل افسوس ہیں اور انہی میں سے ایک ایسے نارے ہیں جس میں ابھی ایک کرنل کا ذکر آتا ہے جب فیٹ ایف کے قوانین کے اوپر منظوری کامل چل رہا تھا تو فیٹ ایف کے اجلاس کے لیے سارا کانٹیکٹ جو تھا ہماری پلوٹیکل لیڈرشپ جو آپوزیشن کی ہے ان کا منٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا اور وہ فیمس ہمارے پاس وہ ڈینر کی کہانی بھی موجود ہے کہ فیٹ ایف کے بل پاس کروانے کے بعد یہ کھانا کھانے سارے لوگ پنڈی گئے تھے قابل افسوس یہ ہے کہ یہ کام پرائم نیسٹر کو کرنا چاہیے تھا پرائم نیسٹر لیڈ رول میں رہتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں اگر ملٹی کی انپوٹ درکار تھی ہماری سیکیورٹی اداروں کی تو ان کو سامنے لیڈرز کو بٹھا کے پرائم نیسٹر چیئر کرتے ہیں پرائم نیسٹر نے ان سے انگیج نہیں کیا مجبوراں انگیج کرنا پڑا پنڈی کو اور پنڈی نے ان لوگوں سے ایک برادر انڈرسٹینڈنگ پیدا کی اور اسی حوالے سے یہ مریم کا الزام سامنے آتا ہے کہ ایک کرنل چلا رہا ہے کرنل پارلیمان کو اگر چلا رہا تھا تو آپ لوگ پھر کھانا کھانے پنڈی نہ جاتے بتا دیتے ہم نے کھانا نہیں کھانا فیٹ ایف کو اپوز کر دیتے کہتے ہیں کہ ہم نے بلوں پر حصہ بھی نہیں لینا ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے بعد ازاں کسی اور طریقے سے نعرے مارے جائیں تو مناسب نہیں لگتا دوسرا جو ان کا حصہ تھا وہ جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام کے ناموں کے حوالے سے تھا دکھائیے گا وہ بھی جائے عواز شریف نے ان دھرنوں کے باوجود جو تم نے جنرل پاشا اور جنرل زہیر الاسلام کی سپورٹ کے ساتھ کیے تھے جسٹس خوصہ نے تم کو کہا کہ میرے پاس لاؤ اپلیکیشن میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور فکس میچ کے ذریعے تم نے نواز شریف کو اکامہ پر باہر نکلوایا اس کے سیلیکٹرز بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا نالائک اور اتنا نائحل نکلے گا آج اس کی نالائکی اور اس کی نائحلی کا جواب اس کے سیلیکٹرز کو دینا پڑ رہا ہے یہ جو اوورال کانٹیکس آج کے پروگرام کا جلسے کے شرکہ کی تعداد کے اوپر بھی بہت بحث ہے پی ایم ایل این والوں کا خیال ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا جلسہ تھا اور پی ٹی آئی والوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے دوہزار دس کے جلسے کی دوہزار یارہ کے جلسے کی تصویریں چھاپ کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں عمران کا جو اکتوبر دوہزار یارہ کا جلسہ تھا لاہور کی تاریخ کے جو بڑے جلسے ان میں سے ایک جلسہ تھا بہت بڑا مجمع تھا اور یہ جو مریم نواز کا جلسہ تھا یا پی ڈی ایم کا تھا اس کی تعداد اس کے مقابلے میں بلکل موازنہ نہیں بنتا یہ اس کا بہت چھوٹا حصہ تھا لیکن ایک مناسب جلسہ تھا 11 ممبرز پارٹیز کو کنسیلر کریں تو پھر شاید اس سے بڑا ہونا چاہیئے تھا وہ بڑا اس سے نہیں تھا اور کافی چھوٹا تھا لیکن ایک ریزنیبل ڈیسنڈ نمبر تھا اصل چیلنج اس کا بیانی ہے اور کیا اس کے ساتھ کھڑے رہ پائیں گے یا چلتے چلتے گرنا شروع ہو جائیں گے